اسلام علیکم میں آپ کا ویلکم ہے ماہ رمضان کی آمد ہے ہر طرف خوشیہ ہی خوشیہ ہیں تو آج ہم بنائیں گے افطار سپیشل کے لیے چیکن کورما چیکن کورما کے لیے میں آپ کو بہت ہی ڈیفرنٹ اور ایزی سٹیپس دوں گی جو کہ آپ نے فالو کرنے ہیں اور جھٹ پٹ سے اس کو بنا لینا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا سب سے پہلے آپ لے لیں جوسرولا جگ تو اس میں ڈالیں موٹے سائز کے پیاز ایک ادد پیاز لے لیں اور اس کو موٹے سائز میں کٹ لیں پھر ہم نے ٹاماٹر لے لیے تین سے چار ادد وہ بھی بڑے سائز میں کٹ کے ڈال دیں لسن کے پانچ سے چھے جوے ڈال دیں اور اوپر سے آپ نے ایک کپ دہی کا ڈال دینا ہے بس یہ اتنی ساری چیزیں ہیں جس کو ہم بلنڈ کر لیں گے یہ ہم نے بلنڈ کر لیا اس کا ایک مکسچر سا بنا لیا اب ہم اس کو ایک باول میں ٹرانسپار کرتے ہیں چکن کورما بنانے کے لیے اگر آپ کی تھیوری اچھی ہوگی تو چکن کورما پارفیکٹ بنے گا یہ دیکھیں یہ تھیوری ہمارے پاس تیار ہو چکی ہے افتاری میں بہت کم ٹائم ہوتا ہے تو ہمیں جلدی سے ساری چیزیں بنانی ہوتی ہیں تو اس کے لیے ہم نے تھیوری الگ سے بنا لیا اب ہم لیں گے ایک کڑھائی اس میں لیں گے اوائل اوائل کو ہم نے تھوڑا سا گرم کر لینا ہے اور یہ جب گرم ہو جائے گا پھر ہم اس میں ڈال دیں گے چکن چکن جو ہے وہ ون کیجی ہے اس کی ہم بنا رہے ہیں ایک مٹن چکن کورما تو اب ہم اس کو کریں گے فرائی چکن ہے تو اس میں سے پانی جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہے تو آپ نے اس کو تب تک پکانا جب تک کہ اس کا پانی نہ نکل آئے خوشک نہ ہو جائے اس کو ہم نے فرائی کر لینا ہے اچھے سے ہم نے فرائی کرنا ہے چکن جب ہمارا کوک ہو جائے گا اسی پانی کے اندر یہ دیکھیں یہ ہڈی سے الگ ہو جاتا ہے تو سمجھیں یہ پرفیکٹ ہو گیا اس کو پہلے سے یہ گلال ہے بعد میں یہ تھیوری جو ابھی ہم نے بنائی تھی یہ اس میں ڈال دیں گے اتنے کم وقت میں اتنا اچھا مٹن کورما بن کے تیار ہوگا کہ آپ یقین نہیں کر سکتے اب اس میں ہم نے گرم مسالے کا پورڈر خوشک دھنیا کا پورڈر یہ ساری چیزیں مکس کر کے اس میں ڈال دینی ہے اور کوئی زیادہ سپائسس وغیرہ بھی نہیں ڈالنے کٹی لال مرش ڈال دیں آپ اس کے اوپر اگر لال مرش کا پورڈر آپ کو پیسان ہے تو وہ بھی ایک چمچ اس کے اوپر ڈال دیں اور ہم اس کو سپائس ہی تھوڑا سا بنا رہے ہیں تو دو چمچ ہم نہ ڈالیں چلی فلیکس کے اب ہم ڈالیں گے نمک ٹیس کے مضابق ڈالیں گے پہلے آپ نے ہمیشہ کم نمک ڈالنا ہے اگر کم یا زیادہ ہو تو بعد میں آپ اس کو مینٹین کر لیں اب یہ ساری چیزیں ہم پانچ سے سات منٹ اس کو فرائی کریں گے اچھے سے جو ہے یہ اس کے اندر مکس ہو جائے گا پانی جو ہے اس کا خوشک ہو جائے گا اس کو اچھے سے آپ نے بھنائی کر لینی ہے چکن تو ہم نے پہلے سے ہی گلا لیا تھا اس کے بعد ہم نے یہ تھیوری ڈالی تھی پہلے سے ہی یہ کمپلیٹ تھا چکن تو اب ہم زیادہ ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کور لگا کے پانچ سے سات منٹ آپ نے لو ٹو میڈیم فلم کے اوپر کک کر لینا پانچ سے سات منٹ ہو گئے آپ چیک کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے جو ہے یہ اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور مسالے بھی اچھے سے انہینس ہو چکے ہیں مزیدار خوشبودار جو ہے آپ کا چکن کورما ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کے اوپر سبز دھنیا اور سبز میرچیں وغیرہ جو کچھ بھی ڈالنا چاہیں ڈال دیں لیکن یہ ایک ڈیفرنٹ ہم ریسی بھی بنا رہے ہیں تو میں اس کے اوپر نہیں ڈال رہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو لک ہے نا وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہی بنائیں گے یہ اب بالکل پرفیکٹ بن چکا ہے بہت ہی جلدی بنی ہے یہ ریسی پی اس کے اوپر صرف ہم سبز میرچیں کٹ کے ڈال دیں گے لاسٹ میں ڈالیں گے پہلے نہیں ڈالنا ورنہ جو ہے اس کا ٹیسٹ میرچوں کا ٹیسٹ عجیب سا ہو جاتا ہے آخر میں ڈالیں تاکہ یہ بہت اچھی اور لوگ میں بھی اچھی نظر ہے کھانے میں بھی اچھا ٹیسٹ نظر ہے یہ اب جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو سرب کرتے ہیں افتاری میں یہ لازمی بنائیں بہت کم وقت میں اگر آپ نے بنانا ہے ٹائم نہیں ہے تو آپ اسی ریسی پی کو ضرور ٹرائی کیجئے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی جلدی سے جلدی افتار اپنی افتاری تیاری کر لیں اور یہ جو ہے یہ بن چکی ہے کمپلیٹ یہ دیکھیں آپ بہتی اچھا اور پارفیکٹ ہے آپ چاہیں تو گریوی بھی اس کی بنا سکتے ہیں لیکن یہ ہم نے اس کے اندر گریوی نہیں رکھی اگر ریسی پی اچھے لگی اور لائک کر دیں تھانکس ور وچنگ اللہ حافظ